مراد علی شاہ وفاقی حکومت کے منصوبوں میں رکاوٹ قرار کیا سن میں تبدیلی کی امید چھوڑ دیں شرکا کا وزیر آزم سے سوال عمران خان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر حد تک جانے کی یقین دہانی فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں صرف الزام نہیں لگا رہے یقین ہے جتنی کرپشن سن میں ہے اتنی کسی صوبے میں نہیں الزام تو کوئی نہیں لگایا جاگا ہمیں تو یقین ہے کہ سن کے اندر جتنی کرپشن ہے وہ پاکستان کے کسی اور صوبے میں نہیں اور یہ صرف ہم نے نہیں کہا جسوس گلال نے بھی کہا کوٹ میں کہا سن حکومت اور آئی جی پولیس پھر آمنے سامنے آگئے کلیم امام کے اجلاس چھوڑ کر اسلام بات جانے پر وزیر علا نارا سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں آئی جی کے خلاف قرارداد آگئی وزیر تلاس انسائید غنی کہتے ہیں اگر وفاق آئی جی اور چیف سیکٹری کے ذریعے صوبے پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا تبدیلی سرکار کے کامیاب جوان پروگرام میں بیس روز میں دس لاکھ نوجوانوں نے قرض کے لیے درخواستے دیں وزیر اعظم نے کامیاب امیدواروں میں چیکس تقسیم کر دیے تقریب سے خطاب میں امران خان کا کہنا تھا یہ تو صرف آغاز ہے اس پروگرام میں شفافیت ہوگی میرٹ پر قرض دیے جائیں گے اور نوجوان بالنگ اٹیک پرفارم نہ کر سکا بیٹسمن بڑی ایننگز نہ کھیل سکے دورہ آسٹریلیا مایوس کن رہا کپتان ازر علی کا اطراف کہتے ہیں کپتانی جانے کا کوئی خوف نہیں کھلاڑی ہویا کپتان پرفارم نہیں کرے گا تو ٹیم میں نہیں رہے گا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سامہ ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں میں ہوں فواز زہری بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ایجنڈا 360 دیکھتے رہیے سامہ